موسیقی اسلام علیکو ویئرز کیسے ہم سب امیدی آپ سب ہے کیسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو اینادر ویلوگ اور آج کے دن میں آپ کے ساتھ اپنے چھٹی کے دن کی ویزی روٹین شرک کروں گی تو سب سے پہلے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جی چھٹیاں ہوئی تھی بچوں کو اور یہ ونٹر ٹاس ملا ہے علیزہ کو اور یہ کافی سارا کام تھا سب سبجیکٹس کا نا جو ویڈ شیٹس تھی وہ اس کو دی ہوئی ہیں تو ابھی یہ چھٹیاں سٹارٹ ہوئی تھی تو یہ کام اس کو ملے اب یہ کام میں اس کو کروانا ہے کمپلیٹ تو یہ کافی سارا کام تھا چھٹیاں میں بچوں کو بٹھا کے کام کرانا بہت مشکل کام ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کا نا تھوڑا سا سسٹم یہ آٹو ہوتا ہے پڑھنے والا اچھا اس کے بعد پھر یہ تھی میرے پاس بیڈ شیٹ یہ بیڈ شیٹ میں نے آپ کا ابنی دکھائی بھی تھی کارٹن کی بیڈ شیٹ تھی لیکن میرے ہزبن کو نہیں پسند نہیں تھی یہ بہت لائٹ سی تھی اور اس کا سٹف بھی کتنا اچھا نہیں تھا تو وہ جب بھی میں بچاتی تھی تو ان کا پسند نہیں آتی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو اپنی ڈو ایٹ یا لدائی کا کور بنا لیتی ہوں تو یہ میں نے جو ہے نا بیڈ شیٹ لیے تھوڑا سا ایکسٹر پارٹ تھا تو یہ میں نے پیلو سے لے کے ایکسٹر پارٹ جو مجھے چاہیے تھا وہ میں نے اس کے ساتھ لگانے اور پھر اس کے ساتھ میں نے بہت اچھا سا اس کا پیلو کور بنا لیا اس کے بعد ایوی نیمی میں بچوں کے لیے یہ چوکلٹ شپ والے کپککس بنائے تھے یہ وینیلا کی کپککس تھے اور اس بھی میں آپ کے ساتھ بہت ساری شیئر کر چکی ہوں تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں کھانے میں میں نے بنایا تھی جی باول رائس ویتھ کالی مسود کی دال جو بہت فیوریٹ ہے ہم سب کی سپیشلی میری بہت زیادہ فیوریٹ ہے میں نے سیلڈ بنائے تھا تھوڑا سا میں نے چاہر بھی رکھا ہے اور یہاں پہ رات کا ٹائم تھا جب میں بچوں کو بھی کھانے کھلانے والی تھی دن کے ٹائم میں نے کھانے کا کلیپ شوٹ نہیں کیا کیونکہ کافی سارا کام تھا کیونکہ سرسوں کا ساگھ میں نے بہت سارا منگوایا تھا اور یہاں پہ میں نے اس کو پکانا تھا تو آج صبح یہ آیا تھا اس کو مینے اچھی طرح سے دھویا پھر میں نے کھٹا اس کو اس کے بعد میں نے دبائے سے واش کر کے اس میں پالک بھی اٹ کی کچھ ایکسٹرا پالک تھی اس کو میں ہم پہ بوائل کری ہوں اس کے بعد سرسوں کے ساگھ کے سارے لوازمات اس میں میں نے ڈال اس کو پکا کے کوک کر کے رکھ دیا اس کے بعد یہاں پہ میں رات کے سارے کھانے چاہنے کھلانے کے بعد بچوں کو سب بیکنگ کے اور کھانے کے سارے برطن واش کری تھی یہ رات کے برطن تھے اور دھن کو منایا تھا اس کو پھر کوٹ لیا اس دفعہ میں نے ہاتھ کو کوٹا ہے اس کے بعد میں نے اس کے پورشنز بنا کے وہ رکھ رہا تھے ابھی وہ پھر ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کیونکہ میں نے ابھی اس کو کوٹا ہوا تھا تو اس کے بعد میں اس کو بھی سنبھال لوں گی ہن میں بس سارے برطن لاث کے واش کر دوں گی اس کے بعد کاؤنٹر وغیرہ میں نے سارے صاف کر لئے چولا وغیرہ صاف کر لیا کچھن میں نے کلین کر لیا اور اگر رات کو آپ کچھن کلین کر لیں بھی نہ کچھن آپ کا جوہنا بڑا اچھا سا آپ کو ویلکم کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کچھ رائی فروٹس آئے تھے اور میں نے سوچا کہ میں ان کو بھی اپنے ڈرائی فروٹ باکس میں ارینج کر دوں کھجویریں بھی میں نے اس میں ڈال دی تھی اور بسی کے لیے میں نے یہاں پہ رکھے اس لیے ہیں کہ سب چیزیں آپ کو ایٹا سپورٹ میں جائیں گی اور دوسرا یہ باکس یہ نمبر اچھا سا ایر ٹائٹ سا ہے تو اس میں مجھے کوئی یہ ڈر بھی نہیں ہوتا کوئی اس میں ڈسٹ وغیرہ کا پارٹیکل جائے گا تو بس یہاں پہ ڈرائی فروٹس میں نے اس میں لگا دیئے تھے اور اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی تو یہ باکس بھی ہو گیا تھا میرا ڈیڈی اور یہاں پہ میں نے رات کا کام حتم کر لیا تھا اس کے بعد میں نے بچوں کو بس سلانا تھا تو یہ ہی تھا چھوٹ سٹا سا ویلوگ اور اگر آپ کو پسند آئے اگر چینل پر نہیں تو سبسکرائب بیور کیجئے گا اور یہاں پہ یہ سارے برطن جو میں نے دھوکے رکھے تھے اور یہ سارے جوہنا صبح تک انشاءاللہ ڈرائی ہو جائیں گے اس کے بعد میں ان کو اپنی جگہ پر سمحال دوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اپنا ڈوئٹ کا کور یہ تھی جی میری ڈبل بیٹ کے ریزائی اور اس کے اوپر میں نے کور بنانا تھا کیوں کہ یہ جوہنا ریزائی اتنا آسان کام نہیں واش کرنا دوسرا ان کا پلسٹر بھی حراب ہو جاتا ہے اس لئے میں نے اس کے اوپر کور بنانا لیا یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کور بنائے اس لئے میں نے یہ اس کے ساتھ ایکسٹر کپڑا پلو کا لگایا ہے اور سارے جو انر کارنر کے ساتھ بنا کے میں نے اس کو اچھا سا اس کا کور بنا لیا ہے اب یہاں میں میں نے علیزہ کو پکڑایا تھا موبائل کے اپنا ویڈیو بنا تو آئیزہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی ویڈیو ریکارڈ کرانے لگی اور اس کے بعد میں نے کور رات کے ٹائم پر ہی چڑھا لیا تھا سونے سے پہلی اور اس کے بعد میں اچھے سے اس کو سیٹ کر لیا اور بہت اچھا بہت اچھا سیٹس آیا تھا اور سب سے زیادہ ساٹسفیکشن مجھے یہ تھی کہ آپ لوگ کور بہت آسانی سے اتار سکتے ہیں اس کو واش کر سکتے ہیں لیکن اس کی مقابلے میں ریزائی کو واش کرنا بہت مشکل کام ہے ریزائی خراب بھی ہو جاتی ہے تو یہ کام جانبا بہت اچھا سا ہو گیا تھا میرا بہت اچھا سا ریزائی کا کور ریٹی ہو گیا ہے امید ہے آپ کو میرا بیلاؤگ پسند آئے اگر چینل پر نہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ